بات ختم ہو گئی اب جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے سوارتھوں کے لئے کیونکہ آج کل ستہ کا اپرتکش سکھ بھی کچھ لوگوں کو بھیوگنا ہے تو جب وشنو شنکر جین جس کے پتا جی نے بڑا کام کیا تھا یہ دیش نہیں جانتا ایسے لوگوں کو اور جب یہ دیش ایسے لوگوں کو نہیں جانتا تو آپ کے یہاں ایسے لوگ بننا اور پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں اس لئے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے بیچ میں سے کوئی پرشارتی نے بڑا کام کیا ہے ہو سکتا ہے تھوڑا انیس بیس بھی ہو تب بھی اس کو سارجن ایک منچو سے جیسے آپ نے آج کچھ لوگوں کو سمانت کیا ہے سرک چلتے سمانت کیجئے کرو لوگ پیدا ہو جائیں گے کوئی آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہزاروں کرو لوگ کوئی ایم ایم نیدی مننا چاہتا لیکن جب آپ سارجن ایک منچو سے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کے کانوں میں آواز جاتی ہے کہ آج پنے کے اندر یہ بولا گیا ہے تو ایک گرو کا بھاو پیدا ہوتا ہے وشنو شنکر جین کے پتا جی کو جن کا نام حری شنکر جین ہے ان کو کروڑوں روپے آفر کیے بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے کہ آپ ہمارے بکیل ہو جائیے انہوں نے کہا یہ پاپ نہیں کروں گا بہت سادر ارزے لوگ ہیں اس لئے بڑے بڑے وکیلوں کا نام آپ جانتے ہیں جو پچیس پچیس کروڑ لے کر کے روہنگیاں کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی لگاتے ہیں ایسے دلالوں کو آپ جانتے ہیں لیکن اپنے ہیروز کو نہیں جانتے ہیں کیونکہ آپ سماج میں پیسے سے رتبے سے مکان سے گاڑی سے لوگوں کی حیثیت کو پہچانتے ہیں وشنو شنکر جین کے پتا جی نے ایسا کام کیا جس کے کارن آج ایودھا میں مندر بننا ہے آپ اس تکت کو سلجنے کی کوشش کیے چھوٹا کام کسی نے کیا کر کے چلا گیا اور اگھی کے دوارہ ان کی بیٹے نے اب سے چھ مہینے پہلے ایسا کام کیا ہے کہ پوری دنیا میں کھل بلی مجھے ہوئی ہے وشنو شنکر جین کے پتا جی سوچیے ذرا جس دن بابری مسجد کو دیش کے سناتنی ہندوں نے بھگوان مریاد اپو شتر رام کی دھرتی کے اوپر سے اس بابر نام کے کچھرے کو پھینک دیا تھا اس دن ان کے پتا جی کی جو ماں تھی ان کی ڈیت ہوئی تھی حری شنکر جین صاحب کی ماں کی ڈیت ہوئی تھی لیکن دیوان کی کالم دیکھئے اس کے ہونے کے بعد کرفیو لگ گیا اور وہاں پوجہ ارجنا بند ہو گئی تیرا دن ان کے یہاں سر موڑایا گیا اور تیروی تھی انہوں نے ارضی ڈالی اور تیروی کے دن اس ارضی کی ہائی کوٹ علاوہ دائی کوٹ میں سنوائی ہوئی یہ گھٹنا نہیں بتائیں آپ کو علاوہ دائی کوٹ کے جج کے سامنے جس کی ماں کی ڈیت تین تیرہ دن پہلے ہوئی ہو اس کو کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر اس کا دباؤ نہ ہو بیٹا ساتھ میں کھڑا ہو آپ سوچئے کہ جو بیٹا انیس سو بانوے میں کوٹ میں کھڑا تھا اس کی عمر کیا ہوگی جو آج پینتیس سال کا ہے اور انہوں نے جو تتھ رکھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ بھارت کا سمدھان مریادہ پشتتم رام کو ایک جیتا جاگتا پرش مانتا ہے اس لیے آپ کا سمدھان یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ جو جس کی پوجہ کی آستھا ہے اس کو اس پوجہ کا کرنے کا پورا ادھکار ہے میں اناد اناد اکال سے میرا پریوار بھگوان مریادہ پشتتم رام کی پوجہ ایودھیا میں کر رہا ہے مجھے اس میں کوئی انکرس نہیں ہے کہ اس جگہ کو کس نے گرائیا کس نے توڑا یہ راج کا کام ہے اسٹیٹ کا کام نہیں ہے مجھے صرف اپنے آراد دیوتا کی جو نرنتر پوجہ میں کر رہا ہوں اس میں وگن پڑ گیا ہے لہٰذا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ میری پوجہ کا ادھکار برقرار رکھا جائے اور اگر یہاں نہیں کر سکتے پوجہ تو مجھے بیکلپک پوجہ کی جگہ تیار کی جائے اور کوٹ میں تین بڑے ہائی کوٹ کے جج نت مستق ہوئے اور تب یہ آدھش دیا کہ بھگوان رام کا جب تک کوئی اس زگے کے اوپر فیصلہ نہیں آتا تینٹ میں یہ بھگوان رام رکھے جائیں اور یہ پوجہ نرنتر چلنی جائیے اب آپ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھئے بانوے اور دو ہزار بیس آلموسٹ اٹھائیس سال آپ ذرا سوچئے کہ اٹھائیس سال تک اگر وہ رام ٹینٹ میں جہاں ہزاروں لوگ اس دور میں بھی ٹینٹ میں ان کی پوجہ کرنے جاتے تھے وہ ادھکار انہوں نے اس لئے نہیں لیا کہ ان کو کوئی مجھی کچھ کرنا تھا انہوں نے اپنے تکھوں کو اس لئے رکھا تاکہ کہیں بھارت کا سناتنی ہندو سماج ایک لمبے سمیت تک یہ پرکریہ چلے گی کیونکہ سارے پانسو سال سے اس پہ آپ لڑ رہے تھے دیر سو سال سے کوٹ اس پہ اپنا عارق کوئی لڑنے نہیں دے رہے تھے انہوں نے یہ سوچ کے رکھا کہ کہیں بھارت کا یہ سماج اس مریادہ پشچتم رام کی وہ جنمستھلی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے جہاں ان کا مندر تھا اس کے ٹوٹنے کے بعد اگر اس کو ہی بھول جائیں گے تو اٹھائیس سال میں ایک جنریشن کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ ایودھا کہاں ہیں اور بھگوان رام کہاں ہیں یہ سوچ کر انہوں نے حدکار مانگا ٹینٹ والے تتھا کتت مندر میں پوجا کرتے رہے اور اسی کے بیٹے کو اسی کے کہتا ہوں یہ بھاگ ہے سب کو کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع ملے گا آپ اس وقت یہ کہہ مت کریے یا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مت کریے گا ہم کو جو لگتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں وشنو شنکر جین نے ان کے بیٹے نے ابھی چھ مہینے پہلے جو کام کیا ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہے یاد ہے ایسے لوگوں کو آج دو دن پہلے وہ بڑودہ میں بھاشن دینے گئے تھے میں ان کا ذکر اس لئے نہیں کرتا کہ وہ میرے دوست ہیں کہ میری جاتی کے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کرنے کی اس دیش کے پرشارتی لوگوں میں تھی لیکن ہم اپنے سوارتھوں کی قارن نہیں کر رہے ہیں وشنو شنکر جین نے انیس سو بانوے میں جب یہ بابری مسجد نام کی جگہ ٹوٹ گئی تھی تو اسے میں لائن آرڈر کی پرابلم ہو گئی اور اس لائن آرڈر کی پرابلم کے تحت بنارس میں اس مہاراشت کی دھرتی کی ایک بیٹی جو مراتھا تھی جو اندور کی رانی رہی آپ اس کا اتحاس پڑھئے بڑا کٹھنائی کا جیون ہے پریوار میں پتا پتی بہت سمیں چلے گئے لیکن آپ اس کا جب اتحاس پڑھتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے آپ سوچئے کہ اہلیہ بھائی بھول کر اورنزیو جو زلیل اور وہ مردود جس نے بابا وشنات کے مندر کو کھندت کیا اہلیہ بھائی بھول کر ایک راج چلانے کی باوجود بھی ان کو جو مو دکھائی میں جو پیسہ ملا تھا اس وقت کی کرنسی جو بھی رہی ہو اس کرنسی سے کہاں مہاراشت کہاں اندور اور کہاں بنارس وہ گئی اور بابا وشنات کے اس مندر میں جس بابا وشنات کو کھندت کر دیا تھا اس بابا کو جگہ پہ استحابت کیا اور پوجہ شروع کی اور پورے ان کے مندر کے اوپر میں پرت سونے کی لگی ہوئی ہے وہ اہلیہ بھائی خوال کر نے سترہ سو اسی میں کیا تھا اہلیہ بھائی ہول کر اگر نہ یہ کام کرتی اور بابا وشنات کو کھندت کر کے جو پھیکا جا چکا تھا مجھے پوری اس بات کا دھروسہ ہے کہ دو سو چالیس سال میں آپ بابا وشنات کو بھول چکے ہوتے ہیں لیکن وہ پوجہ اس کھندت مندر میں چلتی رہے یہ اس محلہ کا اس مہانی یودہ کا نیت رہی ہوگی تاکہ آنے والے سالوں میں کون کب کہاں کیسے آئے گا اس کی چنتہ نہیں کی اور وہ پوجہ نرمتر چلتی رہی سترہ سو اسی کے بعد دو سو چالیس سال کے بعد اہلیہ بھائی ہول کر کا کوئی پروار ٹکٹ مانگنے نہیں آئے گا ان کے پور وجو کے بارے میں سرکار نے چنتہ کی نہیں کی راشت کو چنتہ کرتے تو آج ان کے پروار میں کہاں کہاں ان کی چستیاں تھی اس کو مضبوط ہم کرتے ہیں ایک زک دو سو چالیس سال کے بعد ایک گجراتی کے بھاگ میں لکھا تھا یہ بنارس گیا لوگ پتہ نہیں کسی ہر بات کو نفع نقصان میں دیکھ رہے ہیں میرا پور وشواس ہے میں شائن سائنس کے علاوہ بات کرتے نہیں کسی سے میرا پور وشواس نہیں تتھیوں پہ کہہ رہا ہوں جس بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا گیان کا خزانہ تھا جہاں وشو میں وشو دیالے کی کلپنا نہیں تھی تب بھارت کی دھرتی پہ نالندہ وشو دیالے تھا آج آپ کے بچے اوکسفورڈ جانے کی بات جب کرتے تو آپ کو لگتا ہے گیان وہا ہے وہ سب چوٹے تھے جو یہاں سے چھوڑا کے لے گئے تھے تب رہا ہے